ناظرین آپ سیکھ رہے تھے نورانی قائدہ سکون کی مشک ہم نے کی اب دوسرے سیگمنٹ میں ہم نماز کے سبق میں سبق نمبر پندرہ میں تشاہد اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ مشک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تشہد کہتے ہیں کہ آ دو رکھتے مکمل کرنے کے بعد بیٹھ کر جس کو ہم کہتے ہیں تحیات میں بیٹھنا اس کو کہتے ہیں تشہد کرنا گواہی دینا اللہ تعالیٰ کی اشہد اللہ الہ الا اللہ تو اس کا آغاز ہے اتحیات للہ والسلوات والطیبات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تو یہ تشہد ہے اب اس میں جن چیزوں کی احتیاط کرنا مطلوب ہے ان کی طرح توجہ فرمائیں یہ ہے اتحیات یہ اتحیات یہ تابنہ ہو جائے جو جس کو ہم توئیں کہتے ہیں تو اتحیات یہ تابنہی ہے اتحیات حاج جو ہے گلے سے اچھی طرح احتمام سے رگڑتی ہوئی نکلے گی اتحیات حییات آگے یا کے اوپر کیونکہ شد ہے اور سات علیف ہے تو احتمام سے اتحیات للہ یہ لفظ اللہ کا لام باریک ہے کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے للہ والصلاوات للہ نہیں کہنا للہ حاضر ہی والصلاوات والطیبات والصلاوات تو یہ تا کو والصلاوات اور تو یہ خیال کرنا آپ نے معروف طریقہ جو ہے والصلاوات والطیبات یہ دوسرا جو والطیبات اتحیات میں تا جو تھا وہ دو نکتوں والا تھا یہ تا جو ہے یہ معروف مستالیہ میں ہیں اس کو بڑے ہتمام کے ساتھ جو ہے جساں ایک پچاکہ سا لگتا ہے والطیبات 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 والصلاوات یہ السلام یہ سین ہے یہاں پہ صفت سفیر پیدا ہوگی سیٹی کے آواز آئے گی تاکہ یہ کہیں صاد نہ ہوجے باریک سیٹی السلام علیکہ علی عین جو ہے وہ گلے سے ادا کرنا ہے السلام علیکہ ایوہن یہاں بھی اشاد آتی ہے اس لفظ کو جمعہ سے پڑھتے ہیں کیونکہ وہ دو حروف ہوتے ہیں ایوہن ایوہن نبی یہ نون اور میم پہ جب بھی اشاد آتی ہے تو وہاں غنا کیا جاتا ہے ایک علف جتنی دیر بھی لگتی ہے جسا ایوہن نبی ایوہن نبی یہ نہیں کرنا ایوہن نبی ورحمت اللہ ورحمت اللہ یہ دو آنکھوالی نہ ہو جائے ورحمت اللہ یہ لفظ اللہ کا نام موٹا ہے کیونکہ اس سے پہلے پیش کا والا حرف آگیا ہے ورحمت اللہ وبرکاتوہ ہاں جو ہے وہ ساکن کر کے پڑھیں گے اسلام علینا عائین جو ہے احتمام کے ساتھ اسلام علینا اسلام علینا وعلا یہ دیکھیں مسلسل تینوں روف عائین والے ہیں بڑے احتمام سے اسلام علینا وعلا عباد اللہ یہ عائین جو ہے حلق سے جو اس کا مقام ہے وہاں سے ادا کریں گے وعلا عباد اللہ الصالحین یہ عباد اللہ جو ہے یہ لام پھر باریک ہے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے دال اور اس کے نیچے زیر الصالحین یہ حاں جو ہے بڑے احتمام سے ادا کرنا پڑے گا نہیں تو دو آنکھوالا حاں ہو جائے گا جیسے وصالحین وہ یہ حاں نہیں ہے یہ حاں حلوے والا جو ہے عباد اللہ الصالحین پھر اشہادو یہ شین میں ششکار ہوتی ہے تفشی ہوتی ہے یعنی اشہادو اللہ اشہادو شین کی بقیدہ ششکار ہو اشہادو یہ حاں جو ہے یہ پیٹ سے ادا ہوتا ہے اس کو وہ دوسرے حاں حلق والا نہیں کرنا اشہادو اللہ یہ ان لالی نوم نہیں اس میں پڑھنی یہ بغیر گنے کے ادرام ہے نون ساکرن کے بعد لام یا رائے تو بغیر گنہ کے اشہادو اللہ الہ یہاں پہ مد ہے لا الہ وہی پہلے کلمہ شریف والا لا الہ اللہ پھر لفظ اللہ کا لام موٹا پھر وَأَشْهَادُ اَنَّا پھر نون کے اوپر شاد داغی گنہ کریں محمدن پھر میم پہ شاد داغی گنہ کریں محمدن اور یہ ساتھ اظہار کریں تنوین کے بعد آئین حروفِ الکی ہے محمدن عبدو یہ باپِ قلقرہ کریں عبدو نہیں عب عبدو یہ الٹی پیش ہے تو یہ ہاں باپر شہو کی طرح پڑھیں گے عبدو ورسول ایک دفعہ اس کے دوبارہ پڑھ لیں اتحیات للہ والسلامات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین آشہاد